بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہدیوں میں بننے والی مسائلہ چکن بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزدار بنتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بریانی کے لیے ہمیں چکن کو تیار کرنا ہوگا تو میں نے یہاں پر یہ ایک بڑے برتن میں 1 تھرڈ کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس کو کرم کر لیا ہے اور لیریوں میں یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاز اس کو باریک سلائس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے گولڈن پینک کننگ ہونے تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے پیاز ہماری گولڈن پینک کننگ ہو چکی ہے گیس کو کر دیتے ہیں ہم ع تو دیکھیں ساری پیاز ہم نے فرائی کر لینا ہے اور گیس کو ہم نے دوبارہ آن کر دیا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ ایک بڑی الائچی ایک اتنا بڑا دارچینی کا پیس چار لونگ اور دو ہری لائچی اور یہ گرم مسالہ بھون جائے تو اس میں ڈالیں گے ہم یہ ون میڈیم سائز کی پیاس لیے اور اس کو بھی ہم نے فائنلی سلائس کر لینا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہمیں بھوننا ہے یہ پیاس جو ہے ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے اور اس میں ایٹ کریں گے ہم یہ ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ کیس کی خلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم یہ چکن تو میں نے یہاں پر لیا ہے یہ پانسو گرام چکن میں یہ بھریاں نے پانسو گرام چکن اور تین سو گرام چاول کی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو چاول زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں جب تک کہ ہمارے چکن کا کلر چین نہیں ہو جاتا ایک سا دیل منٹ تک میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو بھون لیں گے تو دیکھے چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم کچھ مسائلے تو میں یہاں پر لے رہی ہوں ہاک ٹی سپون لازمچ پاوڈر آپ پیس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور لیں گے 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر بہت بہت ہی کم لینا ہے ہم نے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم یہ 1⁄2 کپ دہی دہی آپ اچھے سے پھیکٹ کر لیں اور اس سب کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں ہم یہ دو ہری مرچ بڑی والی جو کہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتی ہم ان کو ذائقی کے لیے استعمال کریں گے بیچ میں سے کٹ لگا دیں آپ اس طرح سے اور ڈالیں گے اس میں ہم ٹیسٹ کے مطابق نمد 1⁄2 کشمیری لازمچ پاوڈر اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا تو دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے یہ بھون چکے ہیں اور سارا آئل سرپیس پر آ چکا ہے اس میں اب ایٹ کریں گے ہم پانی تو میں یہاں پر یہ دہی والے کپ میں ہی پانی لے رہی ہوں یہ 1⁄2 کپ پانی ڈال دیا میں نے یہ دہی والا ہی کپ ہے اس لیے دہی آگیا ساتھ میں تھوڑا 1⁄2 کپ اور لے رہی ہوں کل ملا کر 1 کپ پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو میڈیم ٹو لو پلیم پر ہم اس کو پکنے کی نہیں رکھ دیتے ہیں جب تک کہ یہ چکن اچھے سے گل نہیں جاتا اس کو کور کر کے پکاتے ہیں تو دیکھیں ایک طرف ہمارا یہ چکن پک رہا ہے تو دوسری چھولے پر ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پر یہ ایک بڑا جگ بھر کے میں نے یہ پانی کا رکھا ہوا ہے اس میں ہم کچھ ڈالیں گے گرم مسالے تو یہاں پر ڈال دیتی ہوں میں یہ دو ہری مرچ بڑی والی پیچ میں سے کٹ لگا کر اس طرح سے اور ڈالوں گی یہ کچھ گرم مسالے ایک اسٹار اتنا بڑا ایک دارچینی کا پیس تھوڑی سی جاویتری ایک بڑی لائچی دو ہری لائچی اور تین لونگ تو اس کو ہم نے پانی میں ڈالنا ہے آپ چاہے تو پوٹلی بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چاول بوائل ہونے کے بعد یہ گرم مسالے نکال دینا ہے چاول سے تو میں یہاں پر یہ ایک اسٹرینر لوں گی اور میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیتی ہوں تو اس سے مجھے گرم مسالے نکالنے میں آسانی رہتی ہے اور اس کا سارا جوس اس میں چلا جائے گا اور ڈالیں گے ہم نمک تو نمک ہم نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے آدھا پانی تو نکال دینا ہے چاولوں میں تھوڑا کھلا نمک ہی اچھا لگتا ہے ویسے آپ ایک بار ٹیسٹ کر لیں پانی میں تھوڑا نمک زیادہ ہی ہونا چاہیے تب ہی چاولوں میں ہمارے نمک جو ہے بلکل پرفیکٹ بیٹتا ہے تو اب اس میں بوائل آنے دیتے ہیں جیسے بوائل آتا ہے پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور پانی میں ڈال دیتے ہیں ہم ہاپ ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اس سے چاولوں میں بہت اچھا فیلیوار آئے گا چکن بھی ہمارا اچھا سے پک رہا آئے چکن کا جو زیادہ پانی تھا وہ سب برائی ہو چکا ہے باز اس میں کھوڑی سی گریوی ہے یہ اس کو اب ہم اس طرح سے بھون لیتے ہیں اور بھونتے ہوئے جو یہ گرم مسالے ہم نے ڈالے دے یہ گرم مسالے اور یہ ہری مرچ اس کو نکال دیں گے ہم تو ہم نے اس میں سے سارے کھڑے مسالے نکال دیئے ہیں اب اس میں آئٹ کریں گے ہم یہ گھر کا بنا ہوا بریانی مسالہ تو یہ ہاپ ٹی سپون بریانی مسالہ اس کا لنک آپ ڈسکریپشن باکس میں دیکھ لیں 1 ٹی سپون کیوڑا ووٹر اس کو مکس کریں ہم نے کھوڑی گریوی تو رکھنی ہے 1 ٹی سپون لیں گے ہم یہ نیبو کا رس اب چکن ہمارا اچھا سے گل چکا ہے یہ دیکھئے تو چکن تو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم گیس کو کر دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں اب دیکھئے پانی میں بھی بوائل آ چکا ہے تو اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ چاول تو میں نے جسا کہ آپ کو بتایا ہے میں یہاں پر یہ 300 گرام چاول لے رہی ہوں میں نے یہاں پر یہ باسمتی رائز لیے ہیں آپ گولڈن رائز بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھا سے مکس کر دیئے گیس کی فلیم کو ہم نے ہائی پر ہی رکھنا ہے اور اس کو ہم نے 80% چاولوں کو کوک کرنا ہے دیکھئے چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ابھی ہم نے تھوڑا اورن کو بوائل کرنا ہے چاول ہمارے چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں یہیں دکھاتی ہیں 20% چاول ہمارے کوک ہو چکے ہیں اب گیس کو ہم آپ کر دیتے ہیں اور یہ چاول سب نکال لیتے ہیں پانی سے چکن تو ہمارا ریڈی ہوئی چکا ہے اب اس میں ہم اسکین چاولوں کی لیئر لگائیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ جائفل جاویتری کا پاؤڈر تو یہ ہم نے بس صرف 1 pinch یا 2 pinch لینا ہے اس کو زیادہ نہیں ڈالنا اس کا فیلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کا بس ہم نے 1 pinch ڈالنا ہے اور اس پہ ڈالیں گے ہم یہ تھوڑا سا فوٹ کلر تو میں نے یہ فوٹ کلر لے کر کیولو وارٹر میں مکس کر لیا ہے تھوڑا سا اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور دیکھیں ہم نے یہ چاولوں میں سے آسانی سے سارے گرب مسائلے نکال لیے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں ہم تھوڑا سا یہ لیئر لگائیں گے اس طرح سے ہم نے سارے چاول اس پر لگا دینے ہیں ایسے لیئر آدھے چاول کی لیئر لگانے کے بعد تھوڑا سا ہم اچار اس میں اور ڈال دیتے ہیں یہ اور یہ چاول پھر اور ڈال دیتے ہیں اوپر سے سب تو دیکھیں ہم نے یہ سارے چاول کی لیئر لگا دی ہے اور اس کو اس طرح سے ایسے ایک بار ہلا دیں گے اور اس میں ڈالتے ہیں ہم یہ تھوڑا سا فوٹ کلر اور ڈالیں گے ہم یہ فرائیڈ کی ہوئی پیاز جو کہ ہم نے سب سے پہلے فرائی کی تھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم یہ تھوڑا سا گھی اور گیس کو کرتے ہیں آن اب دو منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلم پر کوک کریں گے دو منٹ کے بعد پھر ہم دس منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلم پر دم پر پکائیں گے آپ چاہے تو اس کے نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں یا اوپر سے کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اور کپڑا لگائیں تو آپ کپڑے کو ہلکا گیلا کر لیچے گا تو میں یہاں پر یہ کپڑا لگا رہی ہوں تو دیکھیں کپڑے کو میں نے یہ گیلا کر لیا ہے گیلا کر کے آپ اس کا بلکل پانی نہیں چھوڑ دیں تو ہماری بریانی کو دم پر پکتے ہوئے پورے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں گیس کو کر رہی ہوں اور اس کو میں پانچ سے آٹھ منٹ تک اسی طرح سے کور کر کے رکھوں گی کیونکہ ابھی اس کے اندر کافی اسٹیم ہے تو اس کے پانچ سے آٹھ منٹ کے بعد پھر میں اس کو کھولوں گی کیونکہ جو اسٹیم اس کے اندر ہے اس سے ہمارے چاول جو ہے بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے دیکھیں اس کو کھولتے ہی کتنی اچھی سی اس میں سے خوشبو آئی ہے بہت ہی پیاری سی دیکھیں ہمارے چاول بھی بلکل کھلے کھلے اور اتنم سوفٹ بنے ہیں تو چلے آئیے اس کو اب ہم سرف کر دیں دیکھیں ہمارے کتنی کھلی کھلی سی بریانی بنیے چاول بھی بہت ہی سوفٹ ہے اور اس کو ہم فرائیڈ اونین سے کارنش کریں گے تو لیجئے ہماری یہ شادیوں میں بننے والی چکن مسالہ بریانی اب سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو گھر میں بنایئے یہ بہت ہی زائقہ دار بنتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل پر آپ کو کافی طرح کی بریانی کی ریسپیز مل جائیں گی جن کا لنک آپ بسکرپشن باکس میں دیکھ لیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ مسالہ چکن بریانی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ